ایک بار کی بات ہے ایک آدمی ریگستان میں اپنی سفر کے دوران کہیں راستہ بھٹک گیا اس کے پاس جو کھانے بینے کی چیزیں تھیں وہے بھی دھیرے دھیرے ختم ہو گئی تھی بوٹلز میں بھی پانی ختم ہو گیا تھا اسے بہت بھوک اور پیاس لگ رہی تھی وہے بھوک پیاس سے پریشان تھا اور ادھر ادھر بھٹک رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کہاں جائے دور دور تک اسے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا وہے ہتاش ہو کر سوچنے لگا کہ اب میں جلد ہی مر جاؤں گا راستہ ملنے ہی رہا تھا پرانتو وہے دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہی ریا تھوڑا اور آگے بڑھا اس نے دور کہیں ایک جھوپڑی دیکھی لیکن ریگستان میں ہوتا ہے نا مرک درشنا اسے لگا کہ وہے مرک درشنا ہی ہے تو اسے لگا کہ ہو سکتا ہے وہاں جھوپڑی ہو یا نہ ہو میں وہاں جاؤں اور جھوپڑی ملے یا نہ ملے لیکن پھر بھی اس نے ہمت رکھی اور وہاں تک گیا تھوڑا آگے بڑھا تو وہاں واسطب میں ایک جھوپڑی ہی تھی وہاں ویکتی بہت خوش ہو گیا اسے لگا کہ یہاں کوئی نہ کوئی ضرور مل جائے گا اسے اوپر والے پر بھروسہ تھا کہ کبھی نہ کبھی جمعتکار ہوگا اور اسے جیسے لگا کہ یہاں دیکھو جمعتکار ہو ہی گیا اسے لگا کہ جھوپڑی میں کوئی نہ کوئی ضرور ملے گا جو میرے مدد کرے گا مجھے پانی دے گا کھانے کو دے گا لیکن جب وہاں جھوپڑی میں پہنچا تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر کوئی نہیں ہے ویران سنسان جھوپڑی پڑی ہوئی تھی ایسا لگ رہا تھا مانو ورشوں سے وہاں کوئی گیا ہی نہ ہو اندر پہنچا تو دیکھتا ہے کہ جھوپڑی کے اندر ایک ہینڈ بم لگا ہوا ہے یہاں دیکھ کر اس کی پرسندتہ کا کوئی ٹھیک آنا نہ رہا اسے لگا کہ اب یہاں پر مجھے پانی مل جائے گا اس نے اوپر والے کا دھنیواد کیا اور ہینڈ پمپ کو چلانا شروع کیا کافی پریشانی جھیل کر اس نے چار پانچوار ہینڈ پمپ کو چلایا لیکن پانی نہیں نکلا وہاں ہتاش ہو کر زمین پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اگر آدھے ایک گھنٹے میں مجھے پانی نہیں ملا تو میری مرکتیوں ہو ہی جائے گی لیکن وہاں اور کر بھی گیا سکتا تھا پریاس تو اسے کرنا ہی تھا اور اس نے کیا بھی جیسے ہی وہل جمین پر بیٹھ کر بھگوان کو یاد کرنے کے لیے اوپر دیکھنے لگا تب ہی اس نے دیکھا کہ جھوپنی میں ایک بوتل ٹنگی ہوئی ہے جس میں پانی تھا وہاں بہت زیادہ خوش ہو گیا اسے لگا کہ لیجیے اوپر والے نے اب میرا ساتھ دے ہی دیا اس نے جلدی سے اٹھ کر بوتل کو نکالا اور وہاں پانی بینے ہی والا تھا کہ اس نے دیکھا کہ بوتل کے نیچے ایک پرچی ہے اس پرچی میں لکھا ہوا تھا کہ اس پانی کا استعمال ہینڈ پم کو چلانے کے لیے کریں پانی جب آپ چلا لیں تب پانی پی لیں تو پھر سے یہ بوتل بھر کر جھوپڑی کے اوپر ٹانگ دیں اب اسے لگا کہ ایک عجیب سی پریستیتی ہو گئی ہے کیا کروں اور کیا نہ کروں ایک اور پریاس سے میرے پرانڈ نکلنے والے ہیں اور یہ پرچی پر لکھا ہے کہ امرت سمان دکھنے والے اس پانی کو ہینڈ پم میں ڈال دوں اب اس کے پاس دو ہی راستے تھے یا تو وہ چپ چاپ پانی پی کے آگے نکل جاتا یا پھر اس بوتل کے پانی کو ہینڈ پم میں ڈالتا اور پانی نکالتا تب ہی اس کے مند میں ایک شنکہ آئی کہ اگر پانی کو ہینڈ پم میں ڈال دیا اور ہینڈ پم میں سے پانی نہ نکلا تو کیا ہوگا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے پھر بھی اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بھگوان کو دھنے واد کیا اور بوتل کے سارے پانی کو ہینڈ پم میں ڈال دیا اس نے بہت زیادہ دیر تک ہینڈ پم کو چلایا لیکن وہاں سے پانی نہیں نکلا اسے لگا کہ اس نے اپنا سارا پانی گوا دیا ہے اب وہ زندہ نہیں بچ سکتا تب ہی اس نے سوچا کہ ایک آخری بار اور پریاس کیا جائے اور پھر سے اس نے ہینڈ پم چلانا شروع کیا کہ تب ہی پانی نکل آیا پھر اس بھکتی نے آرام سے بہت سارا پانی پیا اور پھر سے بوتل کو پانی سے بھر دیا اور اوپر ڈانگ دیا باہر نکلنے والا تھا کہ اسے کہیں جھوپڑی میں ایک پینسل کا ٹکڑا ملا پینسل کے ساتھ ہی ایک پرچی تھی جس میں اس ریگستان سے نکلنے کا راستہ تھا اس نے اس پرچی کو اچھے سے دیکھا اور پھر اسی راستے پر جانے کا تیہ کیا پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا آیا وہ تھوڑی دور جانے کے بعد پھر سے اسی راستے پر آیا اور اس پرچی میں اس پینسل سے لکھ دیا کہ یقین مانو یہ کام کرتا ہے تو دوستوں آج کی اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ لائف میں بری سے بری ستھیتی آئے گی لیکن آپ اوپر والے پر اور خود پر پورا وشواس رکھئے کیونکہ جو وشواس ہوتا ہے وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ہر ایک چیز ممکن کر دیتی ہے وشواس یہ بتاتی ہے کہ زندگی میں اگر آپ کچھ اچھا چاہتے ہو تو آپ کو اپنی طرف سے پریاس کرنا ہی پڑے گا جس طرح سے ہینڈ پمپ میں اس وقتی نے پانی ڈالا اس کے بعد ہی تھنڈا پانی ملا ویسے ہی جب تک آپ پریاس نہیں کریں گے آپ کی لائف میں لکشی آپ کو پرابت نہیں ہوں گے آپ کو یہ کہانی کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے سپوس کرو کہ آپ کہیں جا رہے ہیں اور کسی ایسی جگہ پر آپ کی گاڑی خراب ہو جائے جہاں جنگل ہو سنسان راستہ ہو اور درابنی رات کا اندھیرہ ہو اور آپ کے موبائل میں نیٹورک نہیں آ رہا یا آپ کے موبائل میں بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے یا بیلنس کتم ہو جائے مطلب آپ کسی بھی طرح سے کسی سے بھی کونٹیکٹ نہیں کروا رہے ہیں اُدھر کوئی گزر بھی نہیں رہا جو آپ کی مدد کر دی اب آپ سوچو کہ اس ستھیتی میں آپ کی کیا حالت ہوگی ایک تو رات اوپر سے بدماشوں ڈکیتوں اور چوروں کا ڈر اور جنگلی جانوروں کا ڈر اب ذرا سی آہٹ بھی آپ کو بہت زیادہ ڈر آئے گی آپ کو ساکشات یمراج سامنے دکھائی دینے لگیں گے اللہ خدا بھگوان جس بھی بھگوان کو آپ مانتے ہیں آپ ان کے نام لینے لگیں گے آپ کا خون سوکنے والا ہی ہوتا ہے کہ تب ہی کوئی آپ کے پاس آ کر رکھتا ہے اور آپ کی مدد کر دیتا ہے جس سے آپ صحیح سلامت گھر پہنچ جاتے ہیں اور گھر پہنچ کر آپ اس ویکتی کو بار بار دھنیاوا دیتے ہیں اب یہاں ایک بات سوچنے والی یہ ہے کہ کیا وہ ویکتی آپ کی مرضی سے آیا تھا کہ اس کا آنا ایک اتفاق تھا یا اسے رب نے بھیجا تھا اس مالک نے بھیجا تھا جہاں تک میرا ماننا ہے اسے تو بھگوان نے ہی بھیجا تھا تاکہ آپ اس مشکل سے آرام سے نکل سکو کیونکہ ایشور سب جگہ نہیں آ سکتے وہ آپ کی مدد کرنے کے لئے کسی نہ کسی کو آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں یہ تو ماتر ایک ادھارن تھی اس طرح کی بہت سی باتیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں آج میں ایسی ہی کہانی آپ کو سنانے والی ہوں ایک بہت ہی بڑے تتھا مشہور ڈاکٹر تھی جن کا نام مارک تھا وہ ایک کینسر سپیشلسٹ تھی ایک بار وہ کسی سمیلن میں بھاگ لینے کے لئے دور کے شہر جا رہے تھے وہاں ان کو ان کی نئی میڈیکل ریسرچ کے مہان کارے کے لئے پرسکرت کیا جانا تھا وہ بڑے اتصاہیت تھے تتھا جلدی سے جلدی وہاں پہنچ کر پرسکار پانا چاہتے تھے انہوں نے اس شوڑ کے لئے بہت محنت کی تھی ان کے جہاج کے انہیں کے کچھ سمیے بعد ان کے پلین میں ایک ٹیکنیکل خرابی آگئی جس کے کارن پلین کو اپات کالین لینڈنگ کرنے پڑی دوسری فلائٹ کئی گھنٹے لیٹ تھی ڈاکٹر مارک کو لگا کہ وہ اپنے سمیلن میں سہی سمیے پر نہیں پہنچ پائیں گے اسی لئے وہاں پلین سے اترے اور انہوں نے ستھانیے لوگوں سے سمیلن تک کا راستہ پتا کیا اور ایک ٹیکسی کرائے پر لے لی پر ان کو ٹیکسی تو ملی لیکن بینا ڈرائیور کے اسی لئے انہوں نے خود ہی ٹیکسی چلانے کا نیرنے لیا جیسے ہی انہوں نے یاترہ شروع کی کچھ دیر بعد بہت تیز آندھی تفان شروع ہو گیا راستہ لگ بگ دکھنا بند سا ہی ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہے غلط راستے کی اور مر گئے لگ بگ دو گھنٹے بھٹکنے کے بعد ان کو سمجھ آ گیا کہ وہی راستہ بھٹک گئے ہیں تھک تو وہے گھے ہی تھے بھوک بھی انہیں بہت زور سے لگ رہی تھی اس سنسان سڑک پر بھوجن کی تلاش میں وہے گاڑی ادھر سے ادھر چلانے لگے کچھ دوری پر ان کو ایک پرانا سا مکان دکھا انہوں نے بلکل مکان کی نزدیک اپنی گاڑی رو گئی پریشان سے ہو کر گاڑی سے اترے اور اس چھوٹے سے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ایک ستری نے دروازہ کھولا ڈاکٹر مارک نے انہیں اپنی ساری ستھیتی بتائی اور ایک فون کرنے کی اجازت مانگی اس ستری نے بتایا کہ ان کے یہاں فون نہیں ہے پھر بھی اس نے انہیں کہا کہ آپ اندر آ جائے اور چائے پیجئے اور تھوڑا آرام کیجئے موسم تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا تو اب چلے جانا بھوکے اور تھکے ہوئے ڈاکٹر نے تورنت ہامی بھر گئی اس عورت نے انہیں بڑے پیار سے بڑھایا اور بڑے سممان کے ساتھ انہیں چائے دی اور کچھ کھانے کو دیا ساتھ ہی انہیں کہا آئیے کھانے سے پہلے بھگوان سے پراتھنا کریں اور ان کا دھنیواد کر دیں مارک اس ستری کی بات سن کر بہت مسکرائے اور بولے میں ان باتوں پر وشواس نہیں کرتا میں محنت پر وشواس کرتا ہوں آپ اپنی پراتھنا کر لو چائے پیتے ہوئے ڈاکٹر مارک اس ستری کو دیکھنے لگے جو اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ پراتھنا کر رہی تھی اس نے کئی پرکار کی پراتھنا ہی کی ڈاکٹر مارک کو لگا کہ ہو نہ ہو اس ستری کو کچھ سمسیہ ہے جیسے ہی وہ عورت اپنی پوجہ ستھان سے اٹھی تو ڈاکٹر نے پوچھا آپ کو بھگوان سے کیا چاہیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھگوان آپ کی پراتھنا سنیں گے اس عورت نے دھیمے سے اداسی بری مسکرہت کے ساتھ کہا یہ میرا لڑکا ہے اور اس کو کینسر ہے جس کا علاج مارک نام کے ایک ڈاکٹر کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں ان کے پاس جا سکوں کیونکہ وہ دور کسی شہر میں رہتے ہیں یہ سچ ہے کہ بھگوان نے بھی ابھی تک میری کسی پراتھنا کا جواب نہیں دیا لیکن مجھے وشواس ہے کہ بھگوان ایک نہ ایک دن کوئی راستہ بنا ہی دیں گے وہ میرا وشواس ٹوٹنے نہیں دیں گے وہ اوشیے ہی میرے بچے کا علاج ڈاکٹر مارک سے ہی کروائیں گے اور میرا بچہ جلد ہی سوست ہو جائے گا ڈاکٹر مارک یہ ساری باتیں سن کے بہت حیران رہ گئے کچھ پل کے لیے وہ کھاموش ہو گئے ان کی آنکھوں سے آسو ٹپکنے لگے وہ اپنے من میں کہنے لگے بھگوان بہت مہان ہے تو ڈاکٹر مارک کو سارا گھٹنا کرم یاد آنے لگا کیسے انہیں سمیلن میں جانا تھا کیسے ان کے جہاج کو اس انجان شہر میں اپات کالین لینڈنگ کرنے پڑی کیسے ٹیکسی کے لیے ڈرائیور ہی نہیں ملا اور وہ تفان کی وجہ سے راستہ بھٹک گئے اور یہاں آ گئے ڈاکٹر مارک سمجھ گئے کہ یہ سب اسی لیے نہیں ہوا کہ بھگوان کو کیول اس عورت کی پراثنہ کا اتتر دینا تھا بلکہ بھگوان انہیں بھی ایک موقع دینا چاہتے تھے کہ وہ بہتک جیون میں دھن کمانے پرتشتہ کمانے آدھی کے اوپر اٹھیں وہ سمجھ گئے کہ بھگوان چاہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کا علاج کروں جن کے پاس دھن تو نہیں ہے لیکن انہیں بھگوان پر وشواس ہے انہوں نے اس ستری کو سچائی بتائی اور اس کے بچے کا علاج کر کے اسے بلکل سوست کر دیا اور وہ ارسہائے اور گریب لوگوں کا علاج فری میں کرنے لگے یہ کہانی ہمیں دو سیکھ دیتی ہے ایک تو یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی بھگوان سے بھروسہ نہیں توڑنا چاہیے اور دوسرا جتنا ہو سکے ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے چاہے تھوڑی دیر ہو جائے لیکن وہ آپ کے لئے کوئی نہ کوئی راستہ ایسا بنا دیں گے اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے اور محسوس کریں گے تو پائیں گے کہ زندگی میں سب کے ساتھ ایسی گھٹنائی ہوتی ہیں جب آپ بالکل امیر کھو دیتے ہیں اور ہمت ہارنے لگتے ہیں تب آپ کو کہیں سے اچانک مدد مل جاتی ہے آشا کے کیرن دکھ جاتی ہے تو بس آپ دھیرے کے ساتھ بھگوان میں وشواس رکھیں بھگوان آپ کو ہر مشکل ہر مسئبت سے نکال دیں گے تو دوستوں آپ چاہے کتنی بھی مشکل میں ہوں بھگوان کے اوپر سے بھروسہ نہیں توڑنا چاہیے اگر آپ ہمت اور دھیرے کے ساتھ مشکلوں کا سامنا کرتے رہیں گے تو آپ کو خود پر تتھا بھگوان پر بھروسہ ہے اور ٹوٹ وشواس ہے تو بھگوان آپ کی ضرور سنے گا اور آپ کی وشواس کو ٹوٹنے نہیں دے گا تو دوستوں اگر آپ کو آج کی سٹوری پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کریے